اسلام علیکم میں یوٹیو فیبلی سب کیسے ہوں پھولی سب ٹھیک ہوں گے خیر خیلیت سکھوں گے الحمدللہ پاکستان میں بھی جیو رہ رہے ہیں جو پاکستان سے بائے رہے ہیں اللہ پاکستان کو سلامتا رکھے اور ہوش رکھے چلے جی ہلکم بیک کے نظر ویلوگ آج کے ویلوگ کا سٹارٹ لیتے ہیں ویلوگ سٹارٹ جو لے رہے ہیں وہ دیکھ لیں آپ بچے یہاں کیا کر رہے ہیں ازان زہان اور بچے آئے ہوئے تھے اوپر سے چھوٹے کھلنے کے لیے سارے بچے دیکھیں اور دمچاوائی یہ جنگ سے ہاں واپس آنے کے دوسرے دن کا ویلوگ ہے اور یہاں پہ ایز روٹین جیسے ڈیل ہی دودھ بائل ہوتا ہے ہیوننگ ٹائم میں بچوں کا اور یہ میں باہر کا ویو میں نے کہا تھوڑا سا کیپچر کروں آپ کے لیے بہت پیارا موسم بھی بہت پیارا تھا اور شاید باہر کسی کی برات پی آئے ہوئی تھی اور امہ نے یہ آٹا گون کے رکھا ہوا تھا اور میں لگی تھی کھانا بنانے کے لیے اور یہ میں گمرے کی صفائیہ آپ کو دکھا لیوں کہ مطلب سیٹ اپ ہوتا ہے شام کو پر آپ پر دو دفعہ مطلب ہم صفائی کرتے ہیں لوگ ایک دفعہ بھی نہیں کرتے اور ہم دو دو دفعہ کرتے ہیں سم ٹائم تین ٹائم بھی کرنی پڑتی ہے بچے گن ڈال دیتے ہیں چیزیں کھائی ریپر پھینک دیئے نیچے پھر چھوٹے دوسرے بچے ہمارے بچے تو چھوٹے ہیں وہ تو نہیں کرتے بڑے بچے جب آ جاتے ہیں کھیلنے کے لیے تو پہ تھوڑا سا سسٹم حراب ہو جاتا ہے اور یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا میں جو ہے وہ آج کوفتے بنانے لگی تھی اور کوفتے کی ریسیپی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر لیتی یہاں پہ میں نے جی پیاز لیا ہے پانیس کنچول لیا ہے اور ون کیجی کے قریب ہوگا اور یہ تین چار بریڈ ڈالی تھی اور جو ہیں وہ ادرک ڈالی ہے لیسن ڈالی ہے اور دنیا اور پدینو بھی میں نے ڈال دیا تھا اور سباز مرچے بھی اور یہ میں نے دنیا خوشک دنیا ڈالا ہے اس میں تھوڑی سی ہلدی ڈالی ہے اور یہ نمک اپنے ٹیسٹ کے کارڈنگ لیا آپ جو ہیں وہ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں اچھا جی یہ دیکھ لیں اور یہاں پہ میں چاپر میں ڈال کے اس کو جب ہے چاپ کر لیا ہے مطلب اتنا بریق نہیں کیا یہاں پہ جب میں چاپ کر رہی تھی بھی کافی پتلا ہو گیا تھا اور پھر میں نے نکال کے اس کو میں نے رکھا فریج میں اور یہاں پہ گریوی کی تیاری ہو رہی تھی گریوی کے لیے میں نے پیاز لیے تین درمینے سائز کے اور یہ دیکھیں ان کو میں لائٹ سا برونگ کر رہی ہوں اور یہاں پہ جو ساتھ بن رہے ہیں کوفتے میٹیری میں نے بنا کے دیا تھا چھوٹی سسترنلا کوفتے بنا رہی تھی میں نے کہا آپ یہ کام کر لیں میں تب تک گریوی کر لیتی ہوں مطلب ایک بندہ تھک جاتا ہے اور یہاں پہ پھی میں نے یہاں سے پیاز فرائی کر کے میں نے نکال لیا اور اسی آہل کے اندر میں نے کوفتے رکھنی ہے فرائی ہونے کے لیے یہ دیکھیں باس ان کو جب آپ کور کر دیں گے اوپر سے ڈکان دے دیں گے تو یہ سٹی میں بھی پک جائیں گے اور باس ان کو آلکال کا سا جو آئے ذرا بی ٹوٹے نہیں تھے اور میرے بنایا بھی فاسٹ ٹائم ہے پہلے میں بیف کے بناتی رہی ہوں اور چکن کے میں نے فاسٹ ٹائم بنائی تھے سیم ریسی پی اس کی بھی وہی ہے جیسے گولہ کباب ہوتے ہیں وہ آپ بس سیخوں میں لگا دیتے ہیں اور یہ جو ہے بول کی شکل میں بنا دیتے ہیں اس میں بھی یہی میٹیریل جاتا ہے اور اس کے اندر بھی گی یوز ہوتا ہے ایز اٹی مطلب سیم میٹیریل وہی ہوتا ہے اور صرف وہ سیخوں پہ لگانے پڑتے ہیں اور اس کی جو آپ رونڈ شیپ بنا لیں کباب میں یہ دیکھ لیں آپ بہت اچھے سے فرائی ہو گئی تھی اور اتنی پیاری خوشبوئن کیا رہی تھی جو اس میں در ایک اور لیسن کا ٹیسٹ ہوتا ہے بس وہ کمالی ہے مطلب میں آپ کو دیکھا گیا میں میری ویڈیوز میں میں فریش بنا کر دالتی تھی پہلے میں نے بھی دنڈی مارنا شروع کی تھی سٹارٹ سٹارٹ میں جب میں نے ککنگ نینے سٹارٹ کیا تو میں نے پیس بنا کر رکھ لیتی تھی لیکن اس سے ہنڈی کا بالکل ٹیسٹ نہیں آتا جو چیز فریش ہوتی ہے وہ فریش ہوتی ہے میں دادہ فریش کوئی پریفر کرتی ہوں یہاں پہ میں نے پیاس فرائی کر کے نکال لیا تھا اور یہ پیاس دیکھیں لیسن ایدرک مول لیا اور اس کے اندر یہ میں نے پیاس دوبارہ دو چمچ دو یا تین چمچ میں نے اندر پانی کے ڈال کے پیاس جو فرائی ہوئی تھی اس کو بلینڈ کر لیا اب اس کو میں نے اس کے اندر گریوی کے اندر شامل کیا ہے اور یہ دیکھیں بہت اچھی اس کی گریوی تیار ہو گئی تھی بہت اچھی خوشگوہ آ رہی تھی یہ دیکھیں کفتے بہت مزیک ہیں بہت عزیز میں اسپیکٹ نہیں کر رہی تھی کہ اتنے مزیکے بنیں گے بہت مزیکی تھے اور سب میں بہت طریق پکھائی تھی یقین جانے اگر آپ یہ گھر بنائیں گے اور بس سب انگلیں چاٹتے رہا جائیں گے میں نے صرف سبز مرچے ہمارے گار میں اتنی زیادہ نہیں یوز ہوتی تھی یہ مطلب سبیسی کھانا اتنا ہی کھاتے یہ میں نے اپنے لئے ایک مرچ ڈال لیتی میں نے کہا چلیں ٹرائے کریں گے اس کے ساتھ لیکن یہ بہت کڑوی تھی کھانے کے بعد پتہ لگا کہ یہ غلط کام کیا ہے میں نے یہ بہت پیاری اتنی پیاری اس کی خوشبو تھی دلچارہ تھا میں نے اسے شربہ بنایا تھا لیکن میرا دلچارہ تھا میں فرائی رکھوں کیونکہ شربے سے روٹی بچے بھی کھا لیتے ہیں میرے بابا جو ہیں ازان کے بابا بھی شوک سے کھاتے ہیں اور میرے بابا بھی اور پھر ہمیں شو بابا بنانا پرتا ہے یہ دیکھیں اچھا جی میری آپ سے یہ ہوتی ہے ریکویسٹ کے پلیز میرے جو ویلوگوں میں اتنی میند سے بناتی ہوں اس کو واچ کیا کریں پورا اور تاکہ میرا چینل جو منیٹا ہز ہو جائے اور بھی ہمبل ریکویسٹ آپ سب سے کہ میرے چینل پہ جو ہے وہ ویڈیو کو لائک کرتے ہیں پلیز میری چینل کو سبسکرائب بھی کر لیا کریں اور ویڈیو کو پورا دیکھا کریں آخر میری بھی میند ہے اور امید کرتی ہوں کہ آج کا شورٹ سا ویلوگ آپ کو پسند آیا ہوگا مطلب ایمیننگ ٹائم کا ویلوگ تھا میرا یہ اور ساتھ میں میں ایک رونیز بھی منا ہی تھی اس کی فل ریسیپی جو ہے آپ کو نیکس ویلوگ بھی ملے گی اور یہاں پہ میں ساتھ بریانی گرم کر کے کھا رہی تھی ہوفیلی آج کا شورٹ سا ویلوگ آپ کو پسند آیا گا مجھے دیجئے اجازت اپنا بہت سارا خیار رکھے گا اور دعوان میں یاد رکھے گا اللہ حافظ